وزیر آزم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سنولا نے گپتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے رہائی کے لیے آمریکہ سے کوئی فون کال آئے گا پی اے سی کا سربراہ احساس شخص ہونا چاہیے جو لوگوں سے عزت کے ساتھ پیش آئے گرینڈ ڈالاک کے لیے ماحول سازگار بنانے کے لیے عمران خان کی زمانت پر رہائی کے سوا کوئی آفشن ہی نہیں اور نواز شریف اس بات کے لیے تیار ہیں عمران خان کی زمانت پر رہائی پر اتفاق ہوتو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے کوئی مشکل ہو سکتی ہے گرینڈ ڈالاک جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا نون لیگ پیوز پارٹی اور پی ٹی آئی حقیقت ہیں عمران خان حقیقت ہیں تو نواز شریف اور آصف علی زرداری بھی حقیقت ہیں گرینڈ ڈالاک کا مرکزی ایجنڈا الیکشن کا شفاف انعقاد ہونا چاہیے نون لیگ کی بدتور سیاسی جماعت ملک کے لیے بہت خدمات ہیں نون لیگ نے سیاست کرنی ہے اور سیاست کر بھی رہی ہے حکومتی معاملات پیچی در اور معاشی بالی بہت اہم کام ہیں شاہباد شریف نے کسی دور میں اتنی محنت نہیں کی ہوگی جتنی اس وقت کر رہے ہیں حکومتی مصروفیات کی وجہ سے سیاسی پہلوں میں کمی ہو سکتی ہے یہ کمی پارٹی کو پوری کرنی چاہیے بھرکز اور پنجاب میں بنیادی فیصل نواز شریف کی اجازت سے ہی ہو رہے ہیں نواز شریف پارٹی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں اس سے فرق پڑے گا جنرل کانسل کے اگلے اجلاف میں نواز شریف کو بدتور پارٹی صدر منتوک کیا جانے کا بیروگرام ہے زیادہ امکان ہے کہ جنرل کانسل کا اجلاس اٹھائیس مئی کو ہوگا رانا سنولائے کا کہنا تھا نواز شریف وزیراعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی نواز شریف نے ہی شاہباد شریف کو وزیراعظم کے لیے نامد کیا نواز شریف سمجھتے تھے کہ ڈیلیوری کرنے کے لیے کم از کم سادہ اخصریت ضروری ہے اتحادی حکومت چلانے میں شاہباد شریف کا تجربہ بہت زیادہ اچھا ہے پیوز پارٹی سو فیصد اتحادی حکومت میں ہمارے ساتھ ہے پیوز پارٹی کے پاس حکومت میں سارے عوضے ہیں یہ خیال درست نہیں تا کہ پیوز پارٹی کا بینہ میں نہیں بیٹھے گی تو ذمہ داری نہیں آئے گی پیوز پارٹی پر آیاں ہو گیا ہے کہ حکومت کے کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ میں وہ برابر کیسے دار ہوگی پیوز پارٹی کو اس صورتحال میں کریڈٹ کم جبکہ ڈس کریڈٹ زیادہ ملے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پیوز پارٹی جلد کا بینہ میں شامل ہو جائے گی